یہاں بات ہے سورتے یہ چیز بس 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 تینکیو خواتیر و حضرات کیسے آپ سب خواتیر و حضرات ویلکم دو حسنام ونائی پریزنٹیڈ بائی سرف اکسل آج جو ہمارے گیسٹ ہیں دو مختلف شعبوں سے تعلق ایک انتہائی پائے کے شاعر تھا دوسرے انتہائی پائے کے پولیٹیشن آپ سے ہوگی تعلیوں کی گزارش کیونکہ مہمان ہے عطا عطالر اور ریمون فارس عطالر سیر کیا حل چاہ حل گوی کالیا بچتی رہنی چاہیے کیسا لگ رہا تھا بھائی بہت اچھا لگ رہی ہے آپ کے عادیدار ہو گیا ابھی تو کوئی شروع نہیں کیا آپ کو ابھی سے اچھا لگ رہے لیں آپ کو دیکھ کے اچھا لگ عطا عطا بھائی ایسا ہے کہ پروگرام کا نام ہے حسنا منا ہے مگر یوجلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس نام کی دجیاں اڑا دی جائیں مگر آج میں خاص ہدایت کی ہے کہ واقعی منا ہے کیونکہ میں نے سنایا کہ ہسیں تو جیل ہو جاتی ہے نہیں وہ مجھ پر ہسنا منا ہے آپ باقی ہس سکتے ہیں میرے مخالفین پہ فواد چودری پہ ہس لیں اچھا اس میں بھی کیٹیگریز ہیں کیٹیگریز ہیں اگر خسیانی ہسی ہسیں گے تو جو منا ہے کہکہ ماریں گے تو گرفتاری ہے تو وہ پھر اس کی کیٹیگریز ہیں اچھا ہوا یہ واقعہ بھی آپ شاید منال پہ تھے چند آوباش لڑکے جو تھے وہ ہسے اور پھر وہ جیل چلے گئے نہیں ہوا یہ کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا ٹھیک ہے اور وہاں پہ کچھ ہلڑ بازی ہوئی میری تو کوشش ہوتی ہے موقع پہ حساب برابر کر دے جائیں میں پیچھے گیا کیش پیمنٹ امہار نہیں ادھار نقد سود سمیت نقد ٹھیک ہے تو میں نے کہا آؤ مو پر بات کرو دور کھڑے ہو کے نعرے لگانا مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر جو سیکیورٹی موجود تھی انہوں نے پولیس کو اطلاع کی پولیس نے پھر سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کی مدد سے کہہ کہے پکڑے کہہ کہے پکڑے کہہ کہے نہیں تھے ادھر بازی تھی نعرے بازی تھی کچھ نامناسب الفاظ تھے اچھا اچھا تو وہ پھر جب مجھے پتا لگا کیونکہ نہ میں نے کوئی درخواست تھی نہ کوئی ٹیلی فون کال کی نہ کوئی ایف آئی آئر کٹوائی تو میں نے کہا جی ریلیس کر دیں میں کوئی قانونی طور پر کاروائی نہیں کروانا چاہتا اگر پھر ہواد چوزری صاحب ہواد چوزری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ توہین اطاعتارڈ کا قانون آگیا ہے اور اب اطاعتارڈ پر ہسنے پر لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کی میں آپ کو دیفنیشن دے رہا تھا کہ توہین کی شک نمبر ایک پہ جرمانہ ہے شک نمبر دو پہ قید ہے قید ہے لیبان بھائی آپ کا اصلی لاہم ہوتی و رحمان مگر رحمان فارس آپ نے فارس رکھا اس کے اندر اس کا فارس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ فارس کوئی بچہ تھا جس سے آپ انسپائر ہوئے ایک تو آپ کے کریئر کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے آپ درس و تدریس سے منسلک پھر آپ شائری کی طرف رجان اب آپ ایف بی آر میں کام کرتے ہیں آئی ایر ایس میں کرنا کہہ چاہتے ہیں آپ یہ آج تک مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا سوچنگ آور کریئر کی ہوتی رہی ہے آئی ایوز تو بی ان پاکستان ائر فورس ماشاءاللہ ایرونارٹیکل انجنیرنگ کی تھی پہلے میں نے سپیشلائزد ان ایویونکس اور اس کے بعد پھر میں نے سی ایس ایس کر لیا تو یہ ہیں تو دور دور لیکن کہیں سے ملتے بھی ہیں اندر مارشلوں میں مل جاتے ہیں نا بیراکریسٹی اور پچھا فٹنس تحریک میں ضرور ہے آپ فریک نہیں ہے میں سوال ہی پوچھا تھا کہ آپ نے جو فارس کا تخلص کیا فارس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ تو یہی کرا پاکستان میں لوکل پرڈکشن تو آپ یہ فارس تک کیسے پہنچے فارس کون سا بچہ تھا کیسے انسپائر کیا بیسیکلی میرا ایک میں کنگ فوج یونسٹی میں تھا دہران سعودی ارابیہ میں تو میرا ایک سٹوڈنٹ تھا تین سال کا چھوٹا سا معصوم گپلو سا سرخ چہرے والا اور بھورے بالوں اور ہری آنکھوں والا بسر بچہ ہے وہ میں اس کو ایکسپلین گھوڑے کی طرح نہیں کر رہا ہوں تو وہ مجھے اس قدر اچھا لگا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے کبھی اپنا تخلص رکھا تو اس کا نام چرالوں گا اور میں نے اسے کہا بھی کہ آئی ام گوئن ٹو سٹیل یور نیم اور آپ نے نام چرال عطاوائیے بتائیے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ ہر بار بچے آپ نے صرف پکڑوائے ہیں ایک وزیر آباد میں بچے کو بچایا بھی تھا وہ کیا کیس تھا وہ جھگڑا ہو رہا تھا اور پولیس کو ادایت تھی کہ بائی الیکشن کے دوران ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا تو ایک بچہ بچارہ فارمسی پہ گھر والوں نے بھیجا دوائی لینے کیلئے تو وہ جب پولیس پکڑتی وہ سب کو پکڑ لیتی ہے تو اس کو اٹھا کے انہوں نے وین میں پھینکا جب اس کو پھینکا تو میں پیچھے سے گیا اور میں نے جاگر سے کہا کہ اس کو چھوڑو اس بات پہ جھگڑا ہوا اور جب جھگڑا ہوا تو انہوں نے مجھے بھی وین میں ڈال دیا جب ہم اندر تھانے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں آپ کا بھی اوپر سے آرڈر نہیں آیا میں نے کہا میں بچے کے بغیر تو نہیں جاتا میں فارس کے بغیر نہیں جاؤں میرا جو فارس تھا اس کو لے کے میں باہر نکلا کچھ گھنٹے تاخین ضرور ہوئی اور آنا جانا ہوا ہے میرا ایسی کیا مطلب ریپورٹ کرانے تو کبھی اللہ کا شکر رینا ریپورٹ لکھی گئی وہ ہمیں تسلی دے کے بیجے تھے کہ سر ریپورٹ اگر میں نے لکھ لی تو آپ ہی خوار ہوں گے ایمان بھئی آپ پوری دنیا میں مشاعرے کرتے ہیں چائنہ میں مشاعرہ ٹرکی میں مشاعرہ پاکستان میں مشاعرہ دوبائی میں مشاعرہ کیا ان جگہوں پر صرف پاکستان ہی آتے ہیں یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے مشاعرے میں چائنیز لوگ بھی بیٹھے ہوئے نہیں جو چائنہ کا مشاعرہ تھا وہ بیسیکلی بی بی سی کا مشاعرہ تھا جس میں پاکستانی تو تھے آرڈینس میں اس کے ساتھ چائنیز بھی ایسے لوگ تھے کہ جو وہ اردو جانتے ہیں وہاں بہت پڑھائی جاتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چائنہ بغیر کسی تیاری کے ہمارے پاس آگیا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ بڑی لکھی قوم ہے اردو سیکھ کر آئے ہوں یاجوج ماجوج ایسے ہی نہیں انہیں کہا جاتا ہر شیر کے بعد ترجمہ بھی کر کے بتایا جا رہا ہے ہن چیپا اس پر ایک واقعہ مجھے جاد آیا میرے دادا صدر پاکستان کے تو چائنیز پرائم میریسٹر آئے اور چائنیز پرائم میریسٹر کے سامنے انہوں نے تقریر کی پوری اور آخر میں انٹرپریٹر کو کہا میں شیر پڑنا چاہتا ہوں اس نے अب انٹرپریٹر کے پاسینے آنا شروع ہو گئی نہیں سیکر پلیز انہوں نے کہا شیر یہ ہے اے تائر ایلا ہوتی اس رسک سے بہت زیادہ انٹرپریٹر فس گیا اس کا ترجمہ کیسے کر بہت مشکل بات ہے اس کو کیسے ترانسلیٹ کریں گے آپ ہیں سپیشل ایڈوائزیٹو پرائم میریسٹر میں نے دیکھا ہے ایڈوائزیر ہمیشہ سپیشل ہی ہوتا ہے کہ یہ گھی میں تلے ہوئے ہوتے ہیں خوف پڑی ہوتے ہیں یہ سپیشل کیوں ہوتے ہیں ایڈوائزر نہیں دیکھیں وہ کیابرنٹ میمبر جو ہوتا ہے جی اس کے ساتھ پھر بیکاوز اسسٹنٹ آلریڈی ایک سرکاری عوضہ ہے تو اس لیے سپیشل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے اس کو بطور کیابرنٹ میمبر رکھا جاتا ہے تھوڑا الیویٹ کر کے اور آپ ہیں سپیشل اسسٹنٹ تو پرائم نسٹر on نارکوٹیکس یعنی کہ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ کونسی استعمال کرنے ہمارے والے نہیں استعمال کرنے محابن خصوصی آپ روک تھام کے لیے کام کرتے ہیں یعنی روک یہ تھام نہیں تھاملے سے روکنے کے لیے کسی کی فائل بنا رہے ہوں اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں بھائی یہ آج رحمان صاحب نے ایسی فائل بنا دی ہوگی اور کھولا تو دو شیر لکھے اے طائرہ لہودی اسرس سے مہت اچھی اس پہ میں آپ کو بڑا مزے کا مرتضی برلاس صاحب ہمارے ایک بڑے سینئر شائر ہیں ان کا ایک شیر ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں افسروں میں شائر ہیں شائروں میں افسر ہیں افسروں میں شائر ہیں یہ خواتین حضرات بیٹھنے میں ہماری آڈینس ہے یہ اپنے سوالات لے کر آئیں یہ ان کے موہ ہے اور ان موہوں میں سوالات جب آپ سوال پوچھیں گے میں ان سے پوچھوں اسلام علیکم جہاں نام ہے پارٹنر حمزہ گجر اور کوئی سوال لائے ہو ہاں جی بالکل سر میرا آتاستار سر سے سوال ہے کہ کیا ٹاک شوز میں تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے اور پی ایم ایل این والے ایک دوسرے کا خون پی جائیں گے تو بات بھی کیا یہ ایسے ہی ہے کہ کیفیت بدل جاتی ہے یا یوٹن لے لیا جاتا ہے خون پیتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں میرا ایک اصول ہے ٹاک شوز میں کسی کو چھیڑو نہ اور جو آپ کو چھیڑے اس کو چھوڑو نہ بہت اچھی بات کسی کو چھیڑے ہونا اور جو چھیڑے اس کو چھوڑو نہ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی ایک خاتون بیٹھی ہے اور وہ آپ پہ چڑھائی کیے جا رہی ہے کیے جا رہی ہے اور وہ آپ پہ پر پرسنل الزامات پہ بھی آگئی ہے چھیڑ دی آپ کو ملتب چھیڑ دی جیسی سیٹ چھتے ہیں اور کیا حال چالے آپ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہی خاتون ہے جو بھی سیٹ پہ آپ کے ساتھ ڑڑائی جھگڑا کر رہی تھی اور جیسی آف سیٹ آئے ہیں وہ بالکل ہی یہ صرف پی ٹی آئی والے کرتے ہیں پی ملن والے ایسا نہیں کرتے میرا خیال ہے ہمارے لوگ جو تلخ ہیں وہ تلخ ہیں جو خوشگوار رہتے ہیں وہ خوشگوار ہیں آپ کے ہاں کے تلخ ہیں ان کے ہاں کے بتمیز ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ہمارے ہاں بھی بڑے بتمیز موجود ہیں بتمیزی میں بڑی اچھی آتی اگر کرنے ہی ہو تو میرا خیال سے اگزیمپل کسی نہ کسی نہ سیٹ کرنی ہے کہ اگلی طرف سے کتنی بتمیزی آ رہی ہو ہم نے ایک ڈیسنسی منٹ ہے ہو یہ رہے کہ وہ ایک پل تھا بتمیزی کا اور سب اسی طرف چل پڑے چل پڑے یہ میرا خیال سے کسی نہ کسی کو تو سٹین لینا تھا کہ کرتے رہے ہیں وہ بتمیزی ہم نہیں کریں گے یہ بات بلکل ٹھیک ہے ایک آپ پہ یہ بھی پریشن ہوتا ہے اب آپ کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں وہ حاولہ دیکھ رہے ہیں اب ہمارے بندے نے بولا ہی نہیں کچھ پھر آپ کی ایک ووٹر بیس ہے پھر آپ پبلک میں جاتے ہیں وہ سر پرسوں تسیہوں شوٹے گیس ہو تسیہ ناکٹواتی اب اس بندے کو آپ کیا جواب دیں گے کہ بھائی میں تمیز طریقے سے ہاتھ ماند کے اچھے بچوں کی طرح بیٹھا ہوا تھا تو اگلا جو ہے وہ چرہی کیے جا رہا تھا کس خوبصورتی سے آپ نے یہ ٹوپی اپنے سو داری اور عوام پر ڈال دیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا حمزہ قابل اعترام شخص بیٹھے ہیں بہت حمزہ کیا کرتے ہو بیٹا میں ایف ایسی پری انجنیرنگ واہ واہ ایف ایسی پری انجنیرنگ کر رہا ہے اور کچھ کرتے ہو ساتھ میں کوئی وزیر آلہ بننے کی کوشش اس طرح کچھ کام کچھ بھی نہیں کرتے سوال ہے میرا سوال ہے مان فارس ارسیہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شہری آپ کا عشق ہے آپ نے اس عشق کے ذریعے اور کتنے عشق حاصل کی ہیں سوال گہرہ پوچھ گیا ہے لڑگا میں آپ اکشیر پیش کرنا چاہتا ہوں عموماً میں ان جگہوں پر نہیں سناتا جہاں میری بیگم موجود ہوتی ہیں ہیں کیا لیکن یہ یہاں نہیں یہاں نہیں ہے اس لیے میں وہ پیش کر دیتا ہوں کہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے واہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے وگر نہ دین میں تو چار کی اجازت ہے اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ ایمان اچھا ایمان یہ بتائیے کوئی سوال لائیں ہیں میرا عطا صاحب سے سوال ہے کیا وقالت بھی کرتے ہو سیاست بھی کرتے ہو تو وقالت اور سیاست میں سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے وقالت میں جھوٹ کی گنجائش جتنی جو تاثر ملتا ہے اتنی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے سرٹن لاؤز کے اندر سرٹن پرویشنز کے اندر رہ کے بات کرنی ہوتی ہے انہی کو بینڈ کرنی ہے مگر سیاست میں جھوٹے وعدے ضرور ہو جاتے ہیں اس لیے زیادہ جھوٹ سیاست میں بولا جاتا ہے سبھی بہت چیز بات ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بتا رہے تو میں پاس چل رہا ہے ہم دیکھتے بھی ہماری آنکھیں بھی ہیں مگر مجھے تسلیم کرنے کا تو کم از کم بہت میں بھی رہا ہوں اور آج بہت آنست چلنے میں بہت اچھے لگ رہا ہے میں ہمیشہ سے بہت آنست ہوں ذرا فون ملا فواد چود بھی فون ملا گیا اسلام علیکم مالیکم اسلام چا نام ہے آپ کا ایمان ایمان افروز محفل جسے کہیں گے ایمان کا پورا دائرہ یہی پر ہے ایمان کیا کرتی ہے آپ پری میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں آپ بھی پری میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہیں اچھا 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 کچھ اور کرتی ہیں اس کے علاوہ نہیں کچھ بھی نہیں کرتی جو کوئی سوال لائیں گے رحمان سے میں نے سوال پوچھتا ہوں رحمان سے سوال رحمان فارس سے آپ کہہ رہی ہے فارس رحمان صاحب فارس سے رحمان فارس صاحب سے کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں تو آپ کی شادی کے لیے آپ نے بھابی کو بھی اپنی شاعری سے منایا تھا یا نہیں میری بیگم جو ہیں وہ ہیں تو فائن آرٹس میں ماسٹرز ہیں شاعری سے اتنا زیادہ ان کا شغف ہے نہیں بلکہ میرا ایک شعر ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آگیا تو اس شعر کی میں سوال کا جواب دیتے ہوئی شعر آگیا اس کی بہت پیرڈیز بنی ہیں لوگوں نے اپنے اپنے شعروں کے نام جو ہیں وہ اس میں ڈالی ہے بلکہ اتا بھائی آپ کے لیے ایک پیرڈی جو ہے وہ بڑی شاید آپ کو انٹرسٹ کرے گی کہ جب اس کی زندگی میں کوئی خان آگیا جب اس کی زندگی میں کوئی خان آگیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے ملتان آگیا تو یہ مجھے شعر اس لیے یاد آگیا کہ جب میری پہلی دفعہ بیگم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا حالانکہ شایر ایک فینٹسی لینڈ میں رہ کے ایک پورے تخیلاتی دنیا میں رہ کے کردار تشکیل کرتا ہے اور پھر شعر کہتا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کو چھوڑ کے گاؤں میں لاہور آئے تھے تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے در گئے آپ تو یہ ہے کہ ضرور ان پہ نظمیں بھی کہیں ہیں ان پہ غزلیں بھی کہیں ہیں لیکن ان کو سنانے کا کبھی جرت اور حسنہ نہیں ہو سکا تو ہماری جو پروپوزل ہوئی تھی وہ شاعری کے بغیر ہی ہوئی تھی لف مہریش تھی خدا نہ خاصتہ یوسی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ارینجڈ مہریش تھی کہ یہ لف مہریش تھی تو نے کہا ہماری ارینجڈ مہریش تھی ہم دونوں نے ارینج کی تھی آپ کی بھی ایسی تھی ہماری بھی ارینجڈ مہریش تھی تو آپ نے جیسے کہ میری بھی ارینج مہریش تھی سوری مہریش تھی میرے امی اببو کو ان کی امی اببو سے پیار تھا انہوں نے کہا کہ اس دوستی کو پھر اس کی مصیبت میں بدل دو لف مہریش تھی تو آپ نے کیسے بھابی کو اپروچ کیا کیسے ان کو آسک آؤٹ کیا یہ بچے بیٹھیں ان کو اس اب تربیت دینی ہوگی آپ کیا اچھی تربیت ہے یہ محبت کرنے والی تربیت دیکھئے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے ایک آپ کی خاص ایج آئے گی مگر نوے روز کا ریمان ڈیس پہ محبت کر آپ نیب کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپنا کریئر اپنا مائنڈ اپنا برین اپنا ہارٹ اس حد تک اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کا آپ کی فکر نہ ہو اور آپ محبت کر سکیں اور اپنی محبت کی چوئیس کی شادی بھی کر سکیں تو آپنا کریئر اسٹیبلش کیجئے اس کے بعد اللہ آپ کو آپ کے منپسند بندے یا بندی سے ملنے کی توفیق دے آمین 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 آتھا بھائی آپ اس فیلڈ میں کہاں تک پہنچئے کس فیلڈ میں اس فیلڈ میں محبت کی فیلڈ میں شادی کی فیلڈ میں آپ نے کوئی کارنامے سر انجام دیئے یا آپ بس سیاست میں لگے رہے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے وہاں تک تو آپ کرسپی ہو کے پہنچے اسلام علیکم ورحمد اللہ کیسے آپ کیا نام ہے سر آپ کا عبد الماجد اچھا سر کوئی سوال لائیں جی میرا سوال عطا صاحب سے ہے پوچھیں سر سر کیا آپ کی پارٹی میں لوگ ویسے بھی لندن جا سکتے ہیں اس کے لئے بیمار ہونا لازمی ہے وہ اگر قاسم خان اور سلمان خان اور جمائمہ خان سے ملنا ہوتا ضرور جا سکتے کاؤنٹر سواب آیا ہم تو عارضی رہائشی ہیں وہ مستقل ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں پیدا وہیں ہوئی پیدا وہیں ہوئی آگے لگا 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 شکریہ میرے ساتھ موجود ہیں عطا اللہ تعالی اور رحمان فارس اچھا عطا پہ مجھے بات بتا میں اگر اپنے والد کو نوکری دوں میرے والد اگر کچھ مجبوری کا شکار ہو میرا بڑا کارووار ہو تب ہی میں بولو چلے اببو آپ میرے پاس نوکری کر لیں میں آپ کو نیاں صاحب کو نوکری کیا ضرورت تھی جو انہوں نوکری کے لیے اپلائی ایک ایک آپ اگر ڈیریکٹر ہیں کسی کمپنی میں آپ کی سیلری اکرو ہوتی ہے یہ بہتر سمجھتے ہیں بارمان صاحب میں بھی سمجھتا میں نے بھی تنخائن لی ہے اب اس میں آپ نے ایسیٹ اگر کنسیل کیا ہے تو وہ جرم ہے بلکل ہے اب اس کو کہتے ہیں ان ویڈران ریسیویبل یہ ریسیویبل تھا آپ کا حق تھا آپ نے لیا ہے آپ نے نہیں لیا اور آپ نے ڈیکلیئر بھی نہیں کیا بھائی ایسیٹ کی ڈیفنیشن میں کیا ان ویڈران ریسیویبل آتا ہے کہ نہیں آتا اب اگر کوئی گھڑی بیچ دے یا پینٹنگ بیچ دے پھر اس کا کیا صدا ہونی چاہیے یہ ضرور آپ نے کہا ہم نے تو گھڑی تو نہیں بیچ دے کیونکہ بندہ گھڑی بیچنے کیا اس نے کہا یہ تو دنیا میں چار ہیں اس طرح کی گھڑی بنی نہیں ہے اس نے شہدادے کو فون کیا اس نے کہا کہ یہ گھڑی آپ کیا پہ بکنے آئی اس نے کہا مجھے واپس بیچ دے گھڑی تو تب بھی چار تھی ملک تو تب بھی ایک ہی ہے لوگ ملک بیچ نکل جاتے کوئی کچھ نہیں کہتا اچھا فارس بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جب شائر سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ شائر کیسے بنیں تو وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو پیدا ہوتے ہی شائر تھا جیسے کہ وہ پیدا ہوا تو شائر نے پیدا ہوتے ہی شہر کہہ دیا کہ آج اپنا فرض تو بھی نبالے اس کو کہہ رہا ہے کہ آج اپنا فرض تو بھی نبالے اے جان سخن مجھے گودن اٹھا لے تو آپ میں کبھی آپ یہ روایتی جواب نہ دی جائے گا مجھے بتائیے گا کہ آخر آپ اصل میں شائر لگتے نہیں ہیں اب میں نے علی زریون کو یہاں بلائیا میرے بڑے دل ہر دل عزیز دوز نے ان کو یہاں بلائے وہ دکھنے میں لگتا ہے کہ یار یہ بندہ شائر ہوگا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بینکر ہیں کوئی ایسا لگ رہا ہے آپ کی لوگ آؤٹ لوگ ایسی بینکر ایکٹر سینئر ایکٹر موڈل 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 رول موڈل مطلب آپ شریف آپ نے انجینئرین کی آپ گیٹ اپ کیوں نہیں منایا آپ میں شائروں والا دیکھئے وہ دور گزر گیا کہ شائر کے بال لمبے اور بالوں میں جویں ہونا یا نہ ہونا والا بات ہے لیکن بال لمبے والا دور گزر گیا آج کا شائر ایک بہت پریکٹیکل بہت پڑا لکھا بہت یوسفل شہری بھی ہے وہ اپنی زندگی کے تمام تر ضروریات سے آگاہ بھی ہے اور اپنی رسپونسیبیلٹیز سے بھی واقعہ اور وہ رول موڈل ہے لوگوں کے لیے وہ ہزاروں کے مجمعے کے سامنے جا کے شیر پڑھتا ہے تو وہ اپنے ڈریسز کو کریہ المنظر نہیں بنا سکتا آپ ڈیبیٹر رہے میں ڈیبیٹر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے پہ کہہ رہا ہوں میں تو عام صحیح تھا لیکن میں نے دیکھا کہ شباز شریف صاحب جب تخریر کرتے ہیں تو وہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ آخر میں وہ تباہ کرنے تو یہ پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے یا وہ جذبات امت آتے ہیں یا ان کو مائک برے لگتے ہیں کیا ہے یہ میرا خیال ہے دیکھیں امیروں ترکی تو دیکھیں نا پل تو وہ نوے دن میں بنا دیتے ہیں یہ بات ہے ان کی میں بہت اگری کروں گا پل بہت جلدی بنا دیتے ہیں نوے دن میں جب پل بن جاتا ہے تو دو مائک گرا دیتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں اب آپ نے یہ بات آپ نے بتا دی ہے سارے سیاستدانوں کو ٹی وی پہ آ چکی ہے اب آپ دیکھنا کتنے مائک تو ہے مائک بھالوں گا تو دھندہ ہی خطاب جائے گا عرصہ ہوا ہے ویسے مائک توڑا نہیں ہے میں ابھی ان سے گزارش کروں گا پرائیم سنر صاحب ایک مائک توڑ دیں کب تک ہم پرانا کلپ دیکھتے رہیں گے اچھا یہ جو پائے کے شاعر ہوتے ہیں یہ بڑے کے پائے ہوتے ہیں چھوٹی آلہ پائے کے شاعر ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ آلہ پائے کے شاعر موجود ہیں آپ کی بھرپورتالیوں میں سید سنمان گلانی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج تو بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے سیاستدان ماشاءاللہ تشیف لائے ہیں ہم دو خوشبخت ہیں ایسے بھی زمانے آئے ان سے ہم روٹے تو گھر پہ منانے آئے آج اس کی پیروڈ سنمانت چودیش وزات لگ رہے ہیں بلکل آن گھر سے منانے آئے جن سے ہم عشق کے الزام میں تھانے آئے جن سے ہم عشق کے الزام میں تھانے آئے وہ حسین خود ہمیں تھانے سے چھڑانے آئے اور وہ سوالوں کے لیے دل سے دعائیں نکلی ان کے گھر پانی نہ تھا اور وہ نہانے آئے سب خوشی ڈھیر ہوئی سب خوشی ڈھیر ہوئی تک کہ دلھن کے ہمرا پچھلے شوہر کے جو چھے ساتھ نے آنے آئے پچھلے شوہر کے جو چھے ساتھ نے آنے آئے سن کے ذریف آنا کلام جو یہ سمجھے تھے کہ ہم ختم دل آنے آئے اور تین مرلے کا مکاں ہے میرا دس بچے ہیں ارے بھائی اوور فلو ہو رہے ہیں بچے تین مرلے کا مکاں ہے میرا دس بچے ہیں کوئی سالہ نہ یہاں عید منانے آئے اپوزیشن کی سیاست میں رونے تب سے داخلہ سیٹ پہ جس دن سے رانے آئے اور غم کے اس دور میں گیلانی غنیمت ہے کہ ہم چاند لمحوں کے لیے ہسنے ہسانے آئے بہت شکریہ سر تینکیو سومی بیٹی تینکیو گیلانی بھائی بہت شکریہ تالیہ ہونے چاہیے سلمان صلی اللہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا یہ محفوظ کیوں کر لیتی ہے سنا کیوں نہیں دیتی ہے اس کو رکھ کیوں لیتی ہے بلا کریں گی فیصلہ کیا ہے یہ نہیں دیکھیں جب آرگومنٹس کنکلوڈ ہو جائیں اور فیصلہ جو ہے وہ آپ کسی مناسب وقت پہ سنانا چاہیں جس کے اندر آپ مزید جو اس کی ڈیٹیل ریزننگ ہے اس میں اس کی کیا باقی کانٹورز ہونے چاہیے اس کی رئے کئی دہا وقت درکار ہوتا ہے تو یہ ایک چلا آرہا ہے ایک بھائی زابطہ دنیا میں اور بھی جگہ فیصلہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے ترقی آفتہ ملکوں میں بھی ہو رہے ہیں بلکل بلکل ایسا پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر کریں مزاد موجود ہیں اتا تالور اور ریمان فسید ایسا ہے کہ آپ ایک پائے کے شاعر ہیں بات ہو چکی ہے کہ آپ اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں چھوٹے بڑے پائے کے لئے تو آپ جو ہیں نا وہ کچھ خاص کلام لکھ کر لائیں ہمارے لئے میں کچھ تھوڑی سی مکس چیزیں ایک دو سنا دیتا ہوں مکس کر کے سنا دیتا نور ظلمات میں نہیں رہتا دن کبھی رات میں نہیں رہتا اور عشق کرنے میں ایک خرابی ہے اس نوقات میں نہیں رہتا یہ ہے صحیح کہہ رہو جیسے آپ تعریف کرو نا محبوب کی محبوب چولے میں آ جاتا ہے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہو دو شیر اور سن لیجئے کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا بہت مشہور شیر ہے آپ کا یہ ٹک ٹوٹا پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو بلیک ان وائٹ کر کے لگاتے ہیں اس پر لڑکے یوں دکھ میں بیٹھے ہو تحلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ میاں وہ ہوا خوری ہے ہوا خوری نہیں ہے بہت خوب اب ایسا ہے کہ وہ مومنٹ آ چکا ہے کہ ہم اپنے تاریخ کا سب سے بڑا گیم پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا گیم ہے یہ لیکن ہے ڈیوریشن چھوٹی دو سیکنڈ اس گیم کا یہ دو سیکنڈ کا معاملہ اس کا نام ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ جنرل نالج کے کچھ سوال پوچھوں گا جنرل سوال ہوں گے اور ان جنرل سوالوں میں آپ نے صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے اس سوالوں میں جوابوں میں مگر جواب دو منٹ سیکنڈ کے اندر دینا ہے ریڈی ہے اٹھا بھائی محل میں آجاو سب سے زیادہ سپیشل کیا ہوتا ہے آپ کے دشمن کا نام کیا ہے عمران خان پی ایم ایل این کا سب سے امپورٹنٹ میمبر نواز شریف سب سے زیادہ کون سا پولیٹیشن پھیکتا ہے پندرہ پاؤں میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں پندرہ ایک انگلیاں پاؤں ہیں کوئی بندہ کسی کو پاؤں دکھا کے گھالی دے سکتا ہے میں تو اکثر دکھا دیتا یہ تو یس سبوں سے کس نے چرائے سوا چودری نے ایک بزر ہوا ہے صرف آپ کا ایک بزر ہوا ہے سے میں بتا دوں آپ کو آپ نے ایک بزر بھی نہیں بجوانا ریڈی ہیں ریوان بھائی ریڈی ہیں ایف بی آر کا پورا فل فرم کیا ہوتا ہے پیڈل بورڈ اف ریوینیر ایک بے خوف آدمی کیا بولتا ہے تابش ایک بے خوف آدمی بولتا ہے تابش ٹھیک ہے میرا نام کیا ہے ریمان تابش کنویوز کر دیا کس کو دیکھ کے فوراں شیر آجاتا ہے میر کو میر کو دیکھ کے فوراں شیر آجاتا ہے سب سے زیادہ دل پھیک شیر شائر کون ہے فارس فارس بہادری بہادری ہوتی ہے اچھا اچھا یہ غلط ہے جواب ہی غلط دے دیا نہیں ہوتی ہے جہاز کے علاوہ کون سی چیز اڑائی جا سکتی ہے لمبی 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 اڑائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے پاکستانی کے شہر کے لوگوں کی اردو بہت خراب ہے کراچی یہ کرا ہے وہ کرا ہے وہ کرا ہے یہ کرا ہے باجہ بجائیں تو کیا آواز آتی ہے سرکی سرکی آواز آتی بہت اچھا کیا ایک بھی بزر نہیں مجھایا بھئی اتا بھائی آج کے بھائی مری ویڈ اچھا ریمان بھائی آپ ماشاءاللہ سے بورٹر پار بھی گئے افغانستان انڈیا انڈیا گئے اور لکھنو میں ماشاءاللہ سے مشاعرہ پڑھا لکھنو کے لوگ کیا ہماری طرح ہی دات دیتے ہیں یا کچھ الگ طریقے سے دات دیتے ہیں لکھنو کے لوگوں کو اور دلی کے لوگوں کو دات دینے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو کہ اس شہر سے ہی مخصوص ہے اور اسی شہر کے لوگ ہی بیسے دات دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ دیکھئے کہ دلی میں ایک ہمارے دوست ہیں کمر رنجیت چوہان ان کا مشاعرہ ہو رہا تھا جی 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 تو میں غزل سنا رہا تھا کہ ایک دیوانے سے بھرے شہر کو جا لگتی ہے ایک دیوانے سے بھرے شہر کو جا لگتی ہے یہ محبت تو مجھے کوئی وبا لگتی ہے اس کا میں نے شہر پڑا کہ روز آتی ہے میرے پاس تسلی دینے چب تنہائی بتا تو میری کیا لگتی ہے کیا بات تو پیچھے سے آوازیں پھپھی پھپھی لگتی ہے اچھا ایسا ہے کہ آپ دونوں کا تعلق ماشاءاللہ سے شہر و شاعریز شغف بھی آپ تو شاعر ہیں آپ ماشاءاللہ سے اردو سے شغف رکھتے ہیں آج ہمارے پاس ایک خاص مہمان موجود ہے آج ہمارے پاس بکلم خود اردو موجود ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں ہماری سب کی فیورٹ زبان ہماری قومی زبان اردو ہماری باتیں سکتے ہیں چھوڑ دیں میری جان تم میری جان چھوڑ دیں کیوں نہیں کون ہیں آپ ہم آپ کے محافظ ہیں پر میں تو اردو ہوں ہم شاعر ہیں آپ دونوں کیا ناراضگی ہے بھئی بھئی ہم تو شاعر ناراضگی کچھ نہیں ہے ہم شاعر ہیں اور شاعر بھی یوت کے ہیں یوت کے شاعر ہیں میرے شاعر تمہارے لیے ہیں میرا ساتھ دیجئے گتالیوں کی شکل میں اور جو جو ساتھ دینا چاہتا ہے وہ میرا نمبر نوٹ کر لے ایلی جی باسٹ چونسٹ ایلی جی باسٹ وہ میں یوت کے شاعر ہیں ہیں تابش باک تاریل بھائی اجازت ہے خدا حافظ یہ نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ نہیں کر رہے ہیں شاعر ہے یوت کے لیے آپ کے لیے تجھے کیا پتا تیری عاشقی میں میں کہاں تک جا سکتا ہوں تجھے کیا پتا تیری عاشقی میں میں کہاں تک جا سکتا ہوں رپیٹ نہیں کرنا میری سمجھ نہیں آتی صرف بھائی بابا کرنی ہے تجھے کیا پتا تیری عاشقی میں کہاں تک جا سکتا ہوں بابا دینگی نے ایسی جگہ کاتا نہ کھجا سکتا ہوں نہ دکھا سکتا دینگی نے واہ 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 یہ اتنی واوا والی بات نہیں تھی یہ ہو رہا ہے اردو کے ساتھ جی جی تل نہ دکھے میرا ہاں یہ تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ہم محلات کے پلے بڑے لوگ جہاں شین قاف کی غلطی پر بڑے بڑے روسہ کو مو دکھانے کی قابل نہیں چھوڑا جاتا تھا وہاں آج چپڑ کا ناتیا کہتا پھر رہا ہے میں نے یہ کرا میں نے وہ کرا یہ کیا ہے یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ بہت بہت دکھ کہاں ایک وقت تھا ہمارا ایک لفظ پورا احوال بیان کر دیتا ہے جیسے کہ ہرن چونکڑیاں بھرتا تھا خرگوش کلانچے لگاتا تھا چیتا چیتا زکنت لگا دیتا تھا یہ بیٹھے ہیں نا آتا آتا اچھو ان کو کچھ ہے پتا آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے صرف میرا کندہ استعمال کیا آپ نے انگریز سے تو ازادی حاصل کر لی لیکن انگریزی سے آج تک ازادی حاصل نہیں کر سکی گہری با آپ لوگ عرضی تک تو انگریزی میں لکھتے ہیں جیسے میرے دماغ میں ایک بات آئی جیسے محبوب کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاسکتا ہوں ان کے لیے کہا جاتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارڑ توڑ کے لاسکتا ہوں آرام سے بیٹھے میں پھر آپ کے لیے شہر بنا لیتا ہوں شائر ہو شہر آتا ہو بلکہ آپ سے تو کہنا ہوا خطا ہو آدھا برزہ جانم بیہیو جانم جو تُو نے مجھ سے بے وفائی کی میں تیری میمز بنا کر وائرل کر دوں گا آہا ہا لٹ گے لٹ گے ایسا بھی شہر نہیں ہے کہ لٹ گے لٹ گے نہیں نہیں یہاں آتے ہوئے ہم راستے میں لٹ گے وہ پورا شہر کر رہا ہے آٹکیتی ہو گئی تابش بھائی جو ڈاکوں نے گن پوائنٹ پہ سب کچھ چھین دیا اردو کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دیکھیں آپ کی خفگی جائش ہے جائش کہہ رہا ہوں جائز ہے جائشش جائش یہ ہو رہا ہے اردو کے ساتھ پوپی بات سنو نا پوپی میری آنکھوں کے سامنے خالہ بات سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں غزل آپ کے ماتھے کا جھومر ہے کوئی دنیا میں ایسی زبان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے ماتھے کا جھومر تھی اب گلے کا توک بن گئی ہے یہ غزل بڑی بات اب غزل صرف صرف حسیناؤں کو اور مبوباؤں کو پھانسنے کی حد تک رہ گئی ہے چیٹنگ ہو رہی ہے غزلوں سے تم میری خوشی جاننا چاہتی ہو یہ بہت فری ہو رہا ہے تم میری خوشی جاننا چاہتی ہو مجھے کلوز کر کے سب کو انفرینڈ کر دو آئے بابا شائل کو لونڈ لیا بیڑے گھرک بیڑے گھرک کیا ہے بیڑا گھرک ہونے والا تابش بٹوے میں تیری بھابی کی فوٹو بھی تھی جو روکھا واقعی بہت غلط بات ہے تابش بھابی کی تیری بٹوے میں کیا کرتا میری بھابی ان کی بھائی ہے نا یا میری بھائی آؤ سوری آپ دونوں بھائی ہمجھے بتایا چچی بات میں یہ کر رہا تھا اردو اردو چچی بات نہیں کر رہا تھا کہ آپ کے اوپر غالب اور میر جیسے بڑے لوگوں نے تبازمائی کی ہے آپ کو تو فقر ہونا چاہیے ان چیزوں کا خوش کیوں نہیں ہے آپ کیوں ناراض سکمبخت غالب کی بات مت کرو میرے ساتھ گدھوں پر لاد لاد کر لے جایا کرتا تھا کہ سیر ہو جائے پر سیر نہ ہوا حالانکہ وہ خود سوا سیر تھا بتاؤ نو تم تو شاعر ہو میروز تُس سے اظہار مقابل کیا بڑا ہے یار یہ آوچی یہ آوچ کیوں گلاب نے یہ اردو ہے میں شہر سے شروع کرتا نہیں نہیں یہ آپ کے ہاتھ میں وہ اس ہاتھ میں آوچ آتا بھائی آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں ہم ادھر آ جاتے ہیں میں روز تُس سے اظہاریں ادھر ہی رہے تو بیٹرہ میرے ہلکا سا اظہار ادھر کر لی رہے یا دلی میں نہیں آگا ہوا میں کریں یار آپ اظہاریں یہ کونسا طریقہ ہے ہوا میں اظہار کر دیں وہ ہوا میں اظہار کر دے گا پھر کیسے ببت ہو گئے میں ادھر توجہ کیجئے میں ادھر سے توجہ کرتا یہ تو ختم ناغ ہوگا بھائی صاحب اپنا شہر بھائی ایک سے ارے زور سے شہر آئے ادھر پھولی میں نہیں ادھر پھولی میں نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں یہ نہیں چلے گا آپ کہتے ہیں ادھر کیا ہے آپ ارز کیا ہے میں روش اس سے اظہار ہے محبت کرتا ہوں اور پھر ڈلیٹ فور ایوری بن کرتا ہوں آہا آہا دلیٹ فور ایوری بھائی ہے یہ جس نے تالی بجائی ہے نا آپ میں نے اڑ کے ٹکر مارنی ہے اس کو میں پہلے بتا رہی ہوں اچھا میری بات سنے دیکھیں آپ اردو زبان ہے اتنی خوبصورت زبان ہے رحمان بھائی اس میں آپ جناب اس طرح کی چیز کسی اور زبان میں اس طرح ہوتا ہے آپ جناب نہیں لیکن یہ جو انگریزی بولنے والے بلکہ جتنی دیر میں تم اردو بولنے والے جتنی لمحی تمہید بولتے ہو اتنی دیر میں تم انگریزی بولنے والے محبوب کو فسا کے آدھی ڈیٹ مار کے پکڑنے والے بھی ہو جاتے ہیں بار صحیح ایک شیر سن لیتا ہوں نہیں چھو اب برا مناتی ہے میں نے کالیج کی کینٹین کے ہر ٹیبل پر واہ کالیج کی کینٹین کے ہر ٹیبل پر کیچپ سے تیرا نام لکھا ہے اس میں مجھے بتاؤ کیا بات تعلیم جانے والی ہے اردو کا دل نہ دکھے تو کیا ہو آپ فیصلہ کرو میں اس میں فیلمیں نہیں بیٹھنا چاہتی کہا وہ دور تھا جب ہم باعت کرتے تھے محفل میں مہمانوں کے سامنے تو ہم کہا کرتے تھے میں کیا اور aku اور میری بساعت کیا کہ آپ جیسی فیم و فراس شخصیت کے سامنے لب کشاہ ہی کرسکیں اور آج آج اگا دور بجیں گے اور دور آپ نے انہیں پیشانہ ہے یہ آئنسٹین تو پٹہ پہن گیا ہے یہ تھا آج کا حسنہ منائی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا صبح اٹھ کر اچھا کام کیجئے گا پاکستان زندہ باد گڈ نائر اللہ حافظ